روحانی عملیات سے کلام سے علاج کیا جاتا ہے تو آج آپ کو کینسر کا علاج میں تعویز کی ذریعے بتاتا ہوں کہ ایسے مریض جو ڈاکٹری علاج کراتے ہیں لیکن ان کو کینسر کا مفید کوئی بھی طرف فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے تو پھر سمجھو کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے جادو کی وجہ سے ان کو کینسر کی مرض لگی ہے یا کوئی اور ایسی لا علاج بیماری لگ جائے تو وہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا دعائیہ بھی اثر نہیں کرتی ہیں تو آج اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کینسر کا مریض ہوگی جس پر دعائیہ اثر نہ کرتی ہو تو وہ یہ تعویز لکھ کر استعمال کرے محطت یہ تین مطور لکھا جائے محطت اب اس کو دو مطور لکھا جائے گا محطت 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 یہ تین مطور لکھا جائے گا محطت 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 یہ تین بار لکھا گیا اور یہ پورا ایک تعویز مکمل ہوگو ہے یہ ایک تعویز پانیک بوتل میں ڈالیں گے تو یہ ایک ہفتہ تک استعمال ہوگا پھر دوسرے ہفتے ایک ہفتے کے بعد پھر دوسرے تابعید اسی طرح لکھا جائے گا اس طرح یہ لکھا ہے اسی طریقے سے وہ بھی لکھا ہے جو طریقہ یہ ہے اس کا بھی یہ طریقہ ہوگا اوپر تین مرتبہ یا اللہ پھر نیچے دو مرتبہ یہ لکھا ہے پانی کی بطل میں ڈالنے پھر ایک ہفتہ اس کو استعمال کرنا ہے اس طرح ایک نقش لکھا ایک ہفتہ استعمال کرنا ہے یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس کے ساتھ جو ہے کینسر کا علاج بہت مجرب علاج ہے یہ لیکن ساری بات ہے کامل یقین کی اور یہ سب کے لیے میری طرف سے اجازت ہے جو بھی اس طرح کا نقش لکھا کسی کینسر کے مریض کو دینے چاہے وہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ فائدہ ہوگا اس کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ آگے لیکن اپنی خوش دلی سے دل کا یہ اپنے دل میں رکھنے کہ کسی کو فائدہ ہو تو خوش دلی سے آگے دوسروں تک پچھانا یہ آپ کیلئے ضروری ہے تو باقی اس کا کوئی جو ہے کسی کسوں کا وہ کوئی ہور زکاعت نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ اس تعویز کو لکھ کر آگے مریض کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ پاکہ ہم سب کو ایسے مرس سے محفوظ فرمائے وَاہِرْدَوَانَا عَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ